محمد وعلى آلہ وکین اما بعد آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی توفیق سے کتاب الفوائد کے ساتھ ہیں امام ابن القیم رحمہ اللہ کی عدیم الشان تعلیف عدیم الشان کتاب اور اس کتاب کا وہ اڈیشن جس کی تحقیق کی ہے شیخ محمد عزیر شمس رحمہ اللہ نے اس کے اعتبار سے آج صفحہ نمبر ہے 127 بلکہ 127 سے اس درست کا آغاز ہے لیکن آج ہم پڑھیں گے 139 سے 129 سے اور یہ موضوع جو ہم پہلے سے پڑھ رہے ہیں وہ کیا ہے سورہ انفال کی عیت نمبر چوبیس ٹوانٹی فور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم لما یحییکم اے ایمان والو اللہ کی بات اچھی طرح مانو اور رسول علیہ الصلاة والسلام کی بات اچھی طرح مانو جب نبی علیہ الصلاة والسلام رسول علیہ الصلاة والسلام تمہیں بلائیں کس چیز کی طرف کس چیز کے لیے لما یحییکم اس چیز کے لیے تمہیں بلائیں اس چیز کی طرف تمہیں دعوت دیں جس میں تمہاری حیات ہے تمہاری زندگی ہے تو امام القیم رحمہ اللہ نے وعدے کیا کہ دنیا میں صحیح معنوں میں زندگی اسے حاصل ہے جو اللہ اللہ کے رسول کی بات مانتا ہے اور جو اللہ اللہ کے رسول کی بات نہیں مانتا اسے زندگی حاصل نہیں ہے وہ مردہ ہے اور جس زندگی کا وہ دعویٰ کر رہا ہے اور کہہ سمتا ہے کہ میں زندہ ہوں تو یہ زندگی جانوروں والی ہے اس میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے اور حقیقی زندگی شاندار زندگی اسی کی ہے جو اللہ اللہ کے رسول کی بات مانے زہری طور پہ بھی باطنی طور پہ بھی اور پھر امام صاحب نے بتایا سلف صالحین کی تفسیر کے ذریعے کہ یہ چیز جس کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ ہمارا رسول تمہیں بلاتا ہے اس چیز کی جانب جس میں تمہاری حیات ہے وہ کیا چیز ہے تو کسی نے کہا کہ اس سے مراد حق ہے کسی نے کہا اس سے مراد قرآن ہے کسی نے کہا اس سے مراد اسلام ہے کسی نے کہا اس سے مراد دشمنوں سے لڑائی اور جنگ ہے اور امام صاحب نے آخر میں بتایا کہ یہ سارے اقوال ایک طرح کے ہیں عبارتیں مختلف ہیں الفاظ مختلف ہیں معنی مفہوم ایک ہی ہے اس کے بعد آج کا درست شروع ہوگا امام صاحب فرماتے ہیں والانسان مسترن الى نوعین من الحیاء انسان کو حاجت ہے انسان شدید محتاج ہے مسترن شدید محتاج ہے کس چیز کا کس چیز کی اسے حاجت ہے اسے حاجت ہے الى نوعین من الحیاء دو طرح کی زنگی کی اسے حاجت ہے اسے دو طرح کی زنگی چاہیے کون کون سی دو زنگیاں پہلے میں ان کے نام بتا دوں پھر امام صاحب کی گفتگوب قیدہ پڑتی ہیں پہلی زنگی بدنی زنگی جسمانی زنگی اور دوسری زنگی قلبی دلی اور روحانی زنگی تو انسان کو دو زنگیوں کی ضرورت ہے دو طرح کی حیات کی ضرورت ہے ایک یہ کہ اس کا جسم زندہ ہو اور دوسرا یہ کہ اس کا دل اور اس کی روح زندہ ہو تو امام صاحب فرماتے ہیں پہلی زنگی کے تذکرہ کرتے ہوئے پہلی زنگی بدنی جسمانی زنگی یہ وہ زنگی ہے جس کے ساتھ یدرک انسان ادراک کر سکتا ہے ان امور کا جو اس کے لئے مفید ہیں اور ان امور کا جو اس کے لئے نقصان دے ہیں یعنی کہ جسمانی زنگی اگر ہوگی تو پھر اسے ادراک ہوگا کہ یہ چیز میرے لئے مفید ہے یہ میرے لئے نقصان دے ہیں یہ کھانا میرے جسم کو فیدہ دے گا اور یہ کھانا میرے جسم کو کیا دے گا نقصان دے گا وَيُوسِرُوْتِ اور یہ زنگی ہوگی تو وہ تردی دے سکے گا ان امور کو جو اس کے لئے مفید ہیں ان امور پہ جو اس کے لئے نقصان دے ہیں بدنی زنگی ہوگی جسمانی طور پہ انسان زندہ ہوگا تو پھر ہی وہ فیصلہ کر سکے گا کہ یہ امور میرے لئے مفید ہیں یہ نقصان دے ہیں اور یہ کہ مجھے چاہیے کہ جو امور میرے لئے مفید ہیں ان کو میں اختیار کروں اور ان کو ترد کر دوں جو نقصان دے ہیں وَمَتَا نَقَصَتْ فِيهِ هَادِ الْحَيَا نَا لَهُ مِنَ الْعَلَمِي وَالضُعْفِي بِحَسَبِ ذَلِكُ اور جب انسان میں یہ زنگی ناقص ہوگی کونسی زنگی بدنی جسمانی جب انسان میں یہ زنگی ناقص ہوگی تو اس کو اس نقص کے مطابق تکلیفیں پہنچیں گی اور کمزوری پہنچیں گی جسمانی زنگی کسی کی آلہ ہوتی ہے کسی کی درمیانی ہوتی ہے کسی کی حلقی ہوتی ہے تو اگر آپ کی جسمانی زنگی ناقص ہے تو پھر آپ کو اس ناقص زنگی کی مقدار کے مطابق تکلیفیں پہنچیں گی اور کمزورییں پہنچیں گی اس کی مزید وضاحت آگے آ رہی ہے کیا کہتے ہیں کہتے ہیں وَلِذَا لِكَ اسی لیے کانت حیات المریضی وَالْمَحْزُونِ وَصَاحِبِ الْحَمِّ وَالْغَمِّ وَالْخَوْفِ وَالْفَقْرِ وَالدُلِّ دُونَ حَيَاتِ مَنْ هُوَ مُعَافًا مِنْ ذَالِكَ کہتے ہیں اسی لیے کس لیے اس لیے کس لیے یعنی کہ جس کی زنگی ناقص ہوگی جسمانی تو جتنی ناقص ہوگی اسی حساب سے اسے تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا کہتے ہیں اس اصول کی وجہ سے اسی لیے مریض کی زنگی جو بیمار آدمی ہے کوئی کینسر کا مریض ہے کوئی شگر کا مریض ہے اسی لیے مریض کی زنگی وَالْمَحْزُونِ اور غمگین انسان کی زنگی وَصَاحِبُ الْحَمِّ وَالْغَمِّ اور اس کی زنگی جو ٹینچروں میں مبتلا ہے غموں میں مبتلا ہے وَالْخَوْفِ اور جو خوف میں مبتلا ہے وَالْفَقْرِ اور جو فقل وفاقے میں مبتلا ہے وَالْدُلِّ اور جو رسوائی اور ذلت میں مبتلا ہے اس کی زنگی جو ہے دونہ حیاتی اُس شخص کی زنگی سے کم تا ہے جو ان چیزوں سے سلامت ہے محفوظ ہے ابھی گفتگو ہو رہی کونسی زنگی کی جسمانی زنگی کی تو جسمانی زنگی جس کی ناقص ہوگی وہ اس ناقص کے مطابق مختلف آلام میں مختلف بیماریوں میں اور مختلف پریشانیوں میں مبتلا ہوگا مریض کی زنگی کیا ہوتی ہے ناقص ہوتی ہے غمگین آدمی کی زنگی ناقص ہے جو کسی خوف میں مبتلا ہے اس کی زنگی ناقص ہے جو فقیر ہے اس کی زنگی ناقص ہے دنیاوی زنگی اس کی جسمانی زنگی اور جو کسی ذلت و رسوائی میں مبتلا ہے اس کی زنگی بھی ناقص ہے اور اس کی زندگی اس کے مقابلے میں کم تر ہے جو ان چیزوں سے محفوظ ہے یعنی کہ ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو بڑی بیماریوں سے محفوظ ہیں بڑے غموں سے محفوظ ہیں خوف سے محفوظ ہیں اگر بہت امیر نہیں ہیں تو غریب بھی نہیں ہیں اور عزت سے رہ رہے ہیں تو یہ لوگ جو ہیں ان کی زندگی عالی ہے ان کے مقابلے میں جو ان پرشانیوں میں سے کسی نہ کسی پرشانی میں مبتلا ہے تو یہ گفتگو ہو رہی تھی جسمانی اور بدنی زندگی کے بارے میں اب گفتگو کرنے لگے ہیں وہ دلی قلبی روحانی زندگی کے بارے میں کہتے ہیں دوسری زندگی کونسی ہے جس کی انسان کو حادت ہے ضرورت ہے جس کے بغیر رہ نہیں سکتا وہ کیا وحیات قلبہ وروحہ اس کے دل اور اس کی روح کی زندگی اللہ تی بیہا یمیز بین الحق والباطل والغی والرشاد والہداء والضلال یہ وہ زندگی ہے جس کے ساتھ انسان فرق کرتا ہے حق اور باطل کے درمیان کیسے پتہ چلتا ہے آپ کو کہ یہ چیز حق اور یہ باطل ہے جب آپ کا دل زندہ ہو جب آپ کی روح زندہ ہو والغی والرشاد اور اس زندگی کے دلی یہ انسان فرق کرتا ہے الغی بیرا روی قد روی بررشاد اور خیر و صلاح کے مابین والہداء والضلال اور ہدایت اور گمرائی کے مابین کیسے پر چلتا ہے کہ یہ چیز ہدایت ہے اور یہ چیز گمرائی ہے اسی زندگی کے دریئے اگر آپ کا دل زندہ ہے تو دل مردہ ہے تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا چنانچہ وہ اختیار کرتا ہے ترجیح دیتا ہے حق کو علا ضد دی ہی اس کی مخالف چیز پہ اس کی اپوزٹ چیز پہ وہ کیا ہے باطل کیونکہ جب دل زندہ ہے پہلے وہ فرق کرتا ہے پہلا سٹیپ کیا ہے فرق کرتا ہے کیا حق ہے کیا باطل ہے کیا خیر ہے کیا شہر ہے کیا حدیت ہے کیا گمرائی ہے دوسر سٹیپ کیا ہے اب وہ اختیار کس کو کرے گا حق کو اور چھوڑ دیگا کس کو باطل کو کیونکہ دل زندہ ہے رو زندہ ہے فَتُفِی دُحَادِ الْحَيَا چنانچہ یہ زندگی فیدہ دیتی ہے کن امور کا وہ آگے بتانے لگیں یعنی کہ مزید تفسیر کے ساتھ بتانے لگیں کہ یہ زندگی کن کن امور کا فیدہ دیتی ہے کونچی زندگی روحانی زندگی دل زندہ ہو تو یہ زندگی فیدہ دیتی ہے کن کن چیزوں کا نمبر ایک قوة التمجید بین النافع و الدار فِی الْعُلُومِ وَالْإِرَادَاتِ وَالْأَعْمَالِ اس زندگی سے آپ کو قوت ملتی ہے کسی کی قوت التمجید فرق کرنے کی قوت کن چیزوں میں فرق کرنے کی قوت ان چیزوں میں بین النافع و الدار جو آپ کے لئے مفید ہیں اور جو آپ کے لئے نقصان دیں اچھا وہ چیزیں جو مفید ہیں جو نقصان دیں کس فیلڈ میں کس شعبے میں کس میدان میں فِی الْعُلُومِ علوم میں یعنی کہ اگر دل زندہ ہے تو آپ کو پتا چلے گا کون سا علم آپ کے لئے مفید ہے کون سا علم آپ کے لئے نقصان دے ہے کون سا علم آپ کو جنت میں لے جانے والا ہے کون سا علم آپ کو جہنم میں لے جانے والا ہے یہ کب پتا چلتا ہے جب دل زندہ ہو اور جب دل مردہ ہو پھر آپ وہ علوم حاصل کریں گے جو آپ کے لئے نقصان دے ہیں اور آپ کو احساس نہیں ہوگا کیونکہ دل آپ کا مر چکا مثال کے طور پر پھر آپ کون سا تعلیم لے رہے ہوں گے وہ تعلیم لے رہے ہوں گے جس کے نتیجے میں کل کو آپ کو کون سا جاب ملے گی وہ جاب جو حرام والی ہوگی جس میں کیا ہوگا کسی سعودی بینک میں آپ جاب کر رہے ہوں گے کسی انشورنس کمپنی میں آپ کام کر رہے ہوں گے کسی جوہ کمپنی میں آپ کام کر رہے ہوں گے ابھی چند دن پہلے ایک دوست کا مجھے میسج ملا وہ ماشاءاللہ ہمارے دروس میں بھی حاضر ہوتے ہیں اگرچہ لائیو میں نہیں ہوتے بعد میں وہ دل سنتے ہیں اور بڑی باقیدگی کے ساتھ ہمارے سالے دروس سنتے ہیں الوافی کے دروس انہوں نے سنے ہوئے ہیں کتاب والتوحید کے وہ سن رہے ہیں اور دیگر بھی سن رہے ہیں اور ایک اچھی جاب ہے ان کے پاس پریویٹ جاب وہ کہتے ہیں ہم نے آفس منایا ہم تین دوست ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں آرڈٹ کیا کہتے ہیں اس کو جو یہ کام کرے سی اے ہاں سی اے نا سی اے کہتے ہیں تو وہ سی اے ہیں اچھا اب انہوں نے کیا کرنا ہوتا ہے آرڈٹ کرنا ہوتا ہے مختلف کمپنیوں کا مختلف اداروں کا اب ان کے پاس کام بینکوں کا بھی آتا ہے اب وہ مجھ سے سوال کر رہے ہیں کہ میں اپنے ان دو ساتھیوں کو بہت سمجھا رہا ہوں کہ ہم ان بینکوں کا کام نہ پکڑا کریں لیکن وہ میری بات ماننے کے لئے تیار ہی نہیں ہے اب میں کیا کروں میں نے جو ان سے کہنا تھا وہ کہا لیکن بتانا کیا چاہتا ہوں کہ وہ بھی دو مسلمان ہیں جو ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں لیکن انہیں کوئی احساس نہیں کہ ہم سودی بینک کا کام پکڑ کے کتنا بڑا جنم کر رہے ہیں تو جب اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو زندگی دے دلی زندگی آپ کو ملے جب آپ کی روح زندہ ہو تو پھر یہ زندگی آپ کو پہلی قوت کیا دیتی ہے فرق کرنے کی قوت ان چیزوں میں جو آپ کے لئے مفید ہیں اور ان چیزوں میں جو آپ کے لئے نقصان دے ہیں دین کے لحاظ سے آخرت کے لحاظ سے چنانچہ آپ فرق کر سکیں گے مفید نقصان دے چیزوں میں کس فیلڈ میں پہلی نمبر پہ علوم میں آپ کو پتا چلے گا کون سا علم آپ کے لئے مفید ہے کون سا نقصان دے پھر اگر آپ کسی مدرسے میں دین سیکھ رہے ہیں قرآن سیکھ رہے ہیں تو آپ مطمئن ہوں گے کہ الحمدللہ میں بہت بڑا خزانہ اصل کر رہا ہوں اور آپ رشک کریں گے اپنے اوپر کہ اللہ نے میرے اوپر کتنا بڑا اینام کیا ہے اللہ نے میرے اوپر کتنا بڑا فضل کیا ہے کہ اللہ نے مجھے قرآن سیکھنے کے لئے اور اپنی نبی علیہ السلام کی حدیث سیکھنے کے لئے چن لیا ہے یہ کب ہوگا جب آپ کا دل کیا ہے زندہ ہے اگر دل مر چکا ہے تو مدرسے میں وارد صاحب نے بیج بھی دیا ہے تو آپ پشتا رہے ہوں گے آپ رو رہے ہوں گے کہ میں کہاں پہ آگیا ہوں اور آپ رشک کر رہے ہوں گے ان کو دیکھ کر جو دنیا کی تعلیم کے لئے سکولوں کالجوں میں جا رہے ہوں گے ان کا لباس دیکھ کر ان کا اچھا لباس اچھے جوتے اچھی گاڑی اچھی شکل و صورت یہ دیکھ کہ آپ مرعوب ہو رہے ہوں گے متصر ہو رہے ہوں گے اس کے بعد کہتے ہیں والا ارادات یعنی کہ اگر دل زندہ ہے روحانی زندگی آپ کو ملی ہوئی ہے تو آپ فرق کر سکیں گے اس ارادے میں جو آپ کے لئے مفید ہے اور اس ارادے میں جو آپ کے لئے نقصان دے ہیں مثال کے طور پر آپ رات کو سونے لگیں گے ارادہ کیا بنے گا آپ کا کہ مل فجر کی نماز پڑھنی ہے اور ساری نید آپ کے لئے کیا بن جائے گی عبادت بن جائے گی اور نقصان دے ارادہ کیا ہے کہ اٹھے ہیں فجر کی نماز کے لئے تو کیا ارادہ لے کے جا رہے ہیں کہ اہل محلہ کو پتا چل جائے گا کہ یہ پکا نمازی آگئی ہے ارادہ خراب کر لیا تو کیا ہو گیا نقصان ہو گیا تو آپ کو دل زندہ ہوگا تو آپ فرق کر سکیں گے کون سا ارادہ مفید ہے کون سا ارادہ نقصان دے ہے والاعمال تیسے نمبر پہ آپ فرق کر سکیں گے نقصان دے اور مفید امور میں ان کے کون سا اعمال آپ کے لئے مفید ہے کون سا نقصان دے ان میں آپ فرق کر سکیں گے کون سا میں عمل کروں تو مجھے فیدہ دے گا میری قبر میں اور کون سا عمل کروں تو مجھے نقصان دے گا قبر میں مثال کے طور پہ آپ غیبت کرنے سے بچیں گے آپ پشاپ کرتے ہوئے پشاپ کے کتروں سے بچیں گے کیونکہ یہ چیزیں آپ کے لئے قبر میں نقصان دے ثابت ہو سکتی ہیں آپ اس معاملے میں بھی احتیاط کریں گے کہ میں ایسا واشروم تلاش کروں جہاں میرے کپڑوں پہ میرے جسم پہ چھینٹے نہ پڑیں یہ میں نے ایک ہرکی سی مثال دی ہے سارے عمال کی بات ہو رہی ہے آپ اپنے ایک ایک عمل میں فرق کر سکیں گے کہ یہ عمل میرے لئے آخرت کے لحاظ سے مفید ہے اور یہ نقصان دے ہیں تو یہ فرق یہ فرق کرنے کی قوت آپ کو کب ملے گی جب آپ کا دل زندہ ہوگا کہتے ہیں نمبر دو وَتُفِيدُهُ قُوَّةَ الْإِيمَانِ وَالْإِرَادَةِ وَالْحُبِّ لِلْحَقِ جب دل زندہ ہوگا دلی زندگی آپ کو میسر ہوگی تو یہ آپ کو ایک اور چیز کا فیدہ بھی دے گی ایک اور قوت کا فیدہ بھی دے گی یہ کیا انسی قوت ہے جی یہ حق پہ ایمان لانے کی قوت حق کا ارادہ کرنے کی قوت اور حق سے محبت کرنے کی قوت پھر آپ کو یہ قوت ملے گی کہ آپ حق کا ارادہ کریں گے حق سے محبت کریں گے اور حق پہ ایمان لائیں گے مثال کے طور پر نبی علیہ السلام حق ہے آپ نبی علیہ السلام کا ارادہ کریں گے ان سے محبت کریں گے اور ان پہ ایمان لائیں گے قرآن حق ہے آپ قرآن سے محبت کریں گے قرآن کا قصد کریں گے قرآن کا ارادہ کریں گے قرآن پر ایمان لائیں گے تو یہ قوت اللہ تعالیٰ آپ میں پیدا کر دے گا کب جب دل کیا ہوگا زندہ ہوگا ورنہ کتنے لوگ ہیں جو کئی انبیاء اکرام علیہ السلام کے قریب رہے ان کو سچا بھی دلی طور پر جانتے تھے ان کا دفاع بھی کرتے رہے لیکن ان میں یہ قوت پیدا نہیں ہو سکی کونسی قوت ایمان لانے کی قوت اور تیسے نمبر پہ یہ والی زندگی آپ کو کونسی قوت دے گی وقوت البغضی والقراہت للباطل دل زندہ ہوگا تو یہ زندگی آپ کو فیدہ دے گی باطل کو ناپسند کرنے اور باطل سے نفرت کرنے کی قوت یہ بھی مارا بہت بڑا مسئلہ ہے اکثر مسلمان اس قوت سے محروم ہیں کفار سے محبت کریں گے کافر کھلاریوں سے محبت کریں گے کافر اداکاروں سے محبت کریں گے کافر گلوکاروں سے محبت کریں گے جیسے دین اسلام کے علاوہ دگردیان سے نفرت ہونی چاہیے نہیں ہوگی ان میں بلکہ یہ سمتے ہوں گے کہ ہم اور وہ بھائی بھائی ہیں ایک یہ ہے کہ آپ نفرت کا اظہار نہیں کر سکتے کہ آپ کسی کافر معاشرے میں رہ رہے ہیں وہ ایک مجبوری ہے آپ کی لیکن دل میں تو کم از کم آپ کو پتا ہو کہ یہ اللہ کے دشمن ہیں یہ اللہ کے نافرمان ہیں یہ مشرق ہیں ان سے اللہ کو بغض ہے اللہ کو نفرت ہے تو مجھے بھی نفرت ہونی چاہیے تو یہ قوت بھی کب پیدا ہوگی جب دل زندہ ہوگا اور اس قوت سے اکثر مسلمان کیا ہیں محروم ہے اس آخری قوت سے اب خلاصہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں فَشْعُورُهُ وَتَمْيِّزُهُ وَحُبُّهُ وَنَفْرَتُهُ بِحَسَبِ نَصِيبِهِ مِنْ هَادِ الْحَيَا انسان کا احساس اور ادراک اور اس میں فرق پیدا فرق کرنے کی صلاحیت اور اس کی حق وغیرہ سے محبت اور اس کی باطل سے نفرت اس زندگی سے جو اس کو نصیب ملا ہے اس کے مطابق ہوگی یہ کہ جس قدر آپ کی دلی زندگی آلہ ہوگی اسی قدر آپ میں حق و باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت آلہ ہوگی اور اسی قدر آپ حق سے محبت کرنے والے ہوں گے اسی قدر آپ باطل سے نفرت کرنے والے ہوں گے اور اگر آپ کی دلی زندگی کمزور ہوگی تو آپ میں حق و باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت بھی کمزور ہوگی اور حق سے محبت بھی آپ کی کمزور ہوگی اور باطل سے آپ کی نفرت بھی کیا ہوگی کمزور ہوگی کہتے ہیں کہ مَا اَنَّ الْبَدَنَ الْحَيْ يَكُونُ شُعُورُهُ وَإِحْسَاسُهُ بِالنَّافِ وَالْمُؤْلِمِ اَتَمْ وَيَكُونُ مَيْلُهُ الْنَّافِعِ وَنَفْرَتُهُ عَنِ الْمُؤْلِمِ اَعْضَمْ فَهَذَا بِحَسَبِ حَيَاتِ الْبَدَنِ وَذَاكَ بِحَسَبِ حَيَاتِ الْقَلْبِ کہتے ہیں جس طرح زندہ جسم زندہ جسم یعنی کہ وہ جسم جس میں بدنی زندگی ہے جسمانی زندگی ہے کہتے ہیں جس طرح زندہ بدن اس کا شعور احساس ادراک بن نافع نافع امور کے بارے میں مل مؤلم اور تکلیف دے امور کے بارے میں اتم کیا ہوتا ہے کامل ہوتا ہے جو بدن زندہ ہو اس میں مکمل ادراک پائے جاتا ہے نافع امور کے بارے میں اس کو پتا ہے کہ میرے لئے کون سے امور مفید ہیں کون سے کھانے مفید ہیں کون سے کپڑے مفید ہیں کون سے گار میرے لئے مفید ہے کون سے گاڑی میرے لئے مفید ہے اور کن امور سے میرے جسم کو لقصان پہنچے گا تقلیف پہنچے گی وَيَكُونُ مَعِلُوا لِلنَّافِ اور اس زندہ جسم کا نافِ امور کی طرف میلان اور اس کی تقلیف دے امور سے نفرت بھی آدمہ بڑی عظیم ہوگی کیونکہ جسم کیا ہے زندہ ہے فَهَادَا بِحَسَبِ حَيَاتِ الْبَدَنِ تو یہ چیز بدنی زندگی کے مطابق ہوگی جس قدر بدنی زندگی جسمانی زندگی عالی ہے اسی قدر احساس عالی ہوگا نافِ امور کے بارے میں اور نقصاندے امور کے بارے میں اور جس قدر یہ زندگی ناقص ہوگی اسی قدر احساس بھی ناقص ہوگا نافِ امور کے بارے میں اور نقصاندے امور کے بارے میں کہتے ہیں تو یہ جو ہے فہاد ابی حسابی حیات البدن تو یہ چیز جو ہے بدن کی زندگی کے مطابق ہوگی اور وہ چیز دل کی زندگی کے مطابق ہوگی وہ کونسی چیز جو پہلے پڑی ہے ہم نے کیا مطلب حق کو باطل کو پہچاننے کی قوت حق سے محبت کرنے کی قوت اور نفرت سے بغض رکھنے کی قوت وہ کس کے مطابق ہوگی دلی زندگی کے مطابق اور دنیاوی امور کے میں سے کونسی چیز مفید ہے کونسی نقصان دے ہیں یہ احساس ہوگا بدنی زندگی کے مطابق فَإِذَا بَطَلَتْ حَيَاتُهُ بَطَلَتْ اَمْحِيضُهُ تو جب دل کی حیات دل کی زندگی زیل ہو جائے ختم ہو جائے تو بَطَلَتْ اَمْحِيضُهُ تو حق و باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت بھی زیل ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے جب دل مردہ ہو گیا دل پہ مور لگ گئی تو اب اس میں احساس نہیں ہوگا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے وَإِنْ كَانَ لَهُ نَوْتَمْيِيضُهُ اور اگر اس میں تھوڑی بہت فرق کرنے کی صلاحیت ہوگی تو لَمْ يَكُنْ فِيهِ قُوَّةٌ تو اس میں وہ قوت نہیں ہوگی یُؤْسِرُ بِهَا جس قوت کی وجہ سے وہ ترجیح دے سکے اَنْ نَافِيَا لَوْضَارِي نَافِي امور کو نقصان دے امور کے اوپر یعنی کہ مثال کے طور پر تھوڑا بہت ادراک ہے کہ یہ توحید ہے اور یہ شرک ہے تھوڑا بہت ادراک ہے لیکن اتنی قوت نہیں ہوگی کہ توحید کو اختیار کر سکے اور شرک کو تر کر سکے اتنی جرت پیدا نہیں ہوگی اتنی جسارت پیدا نہیں ہوگی کیونکہ حق و باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت اور پھر اس کے نتیجے میں یہ قوت کہ اب میں نے جو مفید چیزیں ہیں دینی ان کو اختیار کرنا ہے جو نقصان دے ان کو تر کرنا ہے یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں جب دل کیا ہو زندہ ہو فرماتے ہیں امام صاحب کما ان الانسان لا حیات لہو حتی ینفخ فیہ الملک الَّذِي هُوَ رَسُولُ اللَّهِ مِن رُوحِهِ فَيَسْتِ رُوحِيًّا بِذَارِكَ النَّفْقِ وَكَانَ قَبْلَ ذَارِكَ مِن جُمْلَةِ الْأَمْوَاتِ بچہ جب مانکے پیٹ میں ہوتا ہے اس کا جسم بن چکا ہوتا ہے لیکن جب تک روح اس میں نہ ڈالی جائے وہ کیا ہوتا ہے مردہ وہ کیا ہوتا ہے اسی لئے اللہ تعالی کیا کہا ہے قَيْفَ تَقْفُرُنَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا پَحِيَاكُمْ اور تم اللہ کی طرف کے ساتھ کفر کرتے ہو تم کیسے کفر کر لیتے ہو اللہ تعالی کے ساتھ جبکہ اللہ نے تمہارے اوپر یہ احسان کیا کہ تم مردہ تھے تو اس نے تمہیں زندگی دی اچھا یہ کس زندگی کی بات ہو رہی ہے یعنی کہ وہ مردہ تھا پھر روح ڈالی گئی اس میں اچھا اب دیکھیں کہتے ہیں جسنا انسان لا حیات اللہ ہو اس میں کوئی زندگی نہیں ہوتی یہاں تک کہ اس میں پھونک مارے پھونک مارے کون فریشتہ الملک فریشتہ وہ فریشتہ اللہ دی ہوا رسول اللہ جو اللہ تعالی کا رسول ہے رسول دو ہوتے ہیں نا ایک انسانوں میں سے ایک فریشتوں میں سے رسول کس کو کہتے ہیں نمہندے کو تو اللہ تعالی کے نمہندے انسانوں میں سے بھی کچھ ہوتے ہیں فریشتوں میں سے بھی ہوتے ہیں اللہ یصفی من الملائکت رسولوں و من الناس اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی فریشتوں میں سے بھی کأئی ایک بطور رسول چنطا ہے نمہندہ بناتا ہے اپنا اور لوگوں میں سے بھی تو اللہ تعالیٰ کے رسول کئی فریشتے بھی ہیں اور کئی اللہ کے رسول کئی میں سے ہیں انسانوں میں سے جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے کیا ہیں رسول ہیں اللہ تعالیٰ کے رسول بن کر نمہندے بن کر انبیاء اکرام علیہ السلام کے پاس آتے رہے بھئی پنچاتے رہے تو کہتے ہیں یہاں پہ کہ جسنا انسان لا حیات اللہ ہو اس میں کوئی زندگی نہیں ہوتی یہاں تک کہ اس میں پھونک ڈالے پھونک مالے کون فریشتہ اللہ تعالیٰ ہوا رسول اللہ جو کہ اللہ کا رسول ہوتا ہے فیسیر حی بذالک النفخی تو وہ انسان زندہ ہو جاتا ہے اس پھونک کی وجہ سے جو کس نے مالی ہے فریشتے نے وقان قبل ادالک من جملہ تنموات جبکہ وہ انسان اس سے پہلے اس پھونک مالے جانے سے پہلے کن میں سے تھا مردوں میں سے مردہ تھا فقدالک اسی طرح لا حیات لروحه وقلبه انسان کی روح اور دل میں کوئی زندگی نہیں ہوتی حتی ینفخوا فیہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ اس میں پھونک ڈالے انسانوں میں سے دو رسول ہیں انسانوں میں سے جو رسول ہیں وہ پھونک ڈالیں گے من الروح وہ پھونک ڈالیں گے من الروح اس روح میں سے اس وحی میں سے اللہ ذی علقی علیہی جو اس نبی پہ اتاری گئی ہے قال تعالی کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے فرمایا ینزل الملائکت بالروح من امره على من يشاء من عبادی یہ سورہ نحل ایت نمبر دو ایت نمبر ٹو کہ اللہ تعالی اتارتا ہے الملائک فلشتوں کو بالروحی کس کے ساتھ نہیں اللہ فلشتوں کو اتارتا ہے بالروحی روح کے ساتھ یہاں پہ روح سے مراد وحی ہے کیونکہ ہم پڑھ چکے ہیں قرآن کے ذریعے ہمیں زندگی ملتی ہے وحی کے ذریعے ہمیں زندگی ملتی ہے یعنی کہ جس کے پاس وحی کی نعمت نہیں ہے وہ مرد ہے تو اس لیے اس کو بھی کیا کہا گیا روح کہا گیا ہے تو اللہ تعالی یونسل جنہوں اتارتا ہے فرشتے بالروحی وحی کے ساتھ کیونکہ اس روح سے حقیقی زندگی ملتی ہے آخرت کی زندگی ملتی ہے یہاں پہ بھی دل زندہ ہوتا ہے اچھا تو اللہ تعالی اتارتا فرشتوں کو بھی روحی روح کے ساتھ ان کے وحی کے ساتھ من امری ہی اپنے حکم سے على من يشاء من عبادی اپنے بندوں میں سے جس پہ وہ چاہتا ہے جن بندوں پہ وہ یہ فرشتوں کو وحی کے ساتھ اتارتا ہے ان بندوں کو کیا کہتے ہیں نبی اور رسول وقال اللہ تعالی نے فرمایا سورہ غافر میں ایت نمر پندرہ میں یہ کونسی ہے ففٹین غافر کا دوسرا نام کیا ہے سورہ مؤمن شاید ہمارے 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 اسے مؤمن کہتے ہیں کہ غافر کہتے ہیں غافر کہتے ہیں چلی ٹھیک ہے غافر ہے چلی جی تو برحل یلقی روح من عمرہی اس میں بھی اللہ تعالی فرمایا اللہ تعالی یلقی ڈالتا ہے اتارتا ہے الروح وحی من عمرہی اپنے حکم سے على من یشعو من عبادہی اپنے بندوں میں سے جس پہ چاہتا ہے ان کا اس کی مردی جس کو چاہیے نبی اور رسول بنا دے مقال اللہ تعالی مزید فرمایا تیسری عیت ان آیات سے امام صاحب کیا ثابت کر رہے ہیں کہ روح جو وحی ہے وہ کیا ہے وہ روح ہے اس سے دل کو زندگی ملتی ہے اور ہماری اس روح کو زندگی ملتی ہے جو ہماری جسم کے اندر ہے کہتے ہیں تیسری عیت سورہ شورہ عیت نمبر 52 وَقَدَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف ایک روح کی وحی کی ہے اور روح سے مراد کیا ہے قرآن ہم نے آپ کی طرف ایک روح کی وحی کی ہے مِنْ أَمْرِنَا اپنے حکم سے مَا كُنْ تَتَدْلِيمَ وَالْكِتَابُ آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے نبی علیہ السلام سے کیا کہہ رہے ہیں آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے وَلَلْ اِمَان اور نہ آپ یہ جانتے تھے کہ ایمان کیا ہے اچھا تو یہاں پہ سوال پیدا ہو گیا کہ نبی علیہ السلام پہلے ایمان کے بارے میں نہیں جانتے تھے تو اجمالی طور پہ تو جانتے تھے آپ توحید کے اوپر تھے شرک آپ نے نہیں کیا لیکن ایمان کی تفصیلات آپ کے پاس موجود نہیں تھی وہ کب ملی جب اللہ نے دی اللہ تعالیٰ کے اوپر آپ کا ایمان تھا بلکہ مکہ کے دیگر لوگوں کبھی اللہ پہ ایمان تھا لیکن ان کے ایمان میں شرکی ملاوٹ تھی اور نبی علیہ السلام کے ایمان میں شرکی ملاوٹ نہیں تھی تو اللہ کے وجود پہ تو آپ کا ایمان تھا لیکن کیا اللہ کے وہ نام آپ پہلے جانتے تھے جو بعد میں آپ کو معلوم ہوئی کیا اللہ کی صفات تو آپ جانتے تھے جو بعد میں آپ کو معلوم ہوئی کیا آپ حدیثِ جبلیل میں آنے والی ایمانیات کو جانتے تھے کیا آپ کو پتا تھا پہلے سے تقدیر کے کتنے مراتب ہیں فریشتوں کی تفصیلات آخرت کی تفصیلات انبیاء کرام علیہ السلام کی تفصیلات چونکہ یہ سارے امور ہیں جو تفصیل کے ساتھ آپ نہیں جانتے تھے اجمالی طور پر آپ کا ایمان تھا تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا کہ آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور نہیں آپ ہی جانتے تھے امام کیا ہے جب کتاب اتنی نہیں تھی تو آپ جانتے کیسے ہوں لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ آپ لکھنا اوپر دیکھ کر پڑھنا اور لکھنا نہیں جانتے تھے اور اس آیت کی تصدیق میں دیگر بھی کئی آیات ہیں مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں ایت نمہ 113 میں وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلِيكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ اور اللہ تعالیٰ نے آپ پہ یہ کتاب اتاری کونسی کتاب قرآن وَالْحِكْمَةَ 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 اتاری احادیث وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْتَ عَلَمْ اور اللہ نے آپ کو علم دیا ان چیزوں کا جن چیزوں کا پہلے علم آپ کے پاس نہیں تھا سورہ نساء ایت نمہ 113 بند بند تھری اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یوسف میں ایت نمہ 3 میں وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمْنِ الْغَافِلِينَ یقیناً اس سے پہلے آپ ان امور کے بارے میں بے خبر تھے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كُنْتَ تَتْلُوا مِن قَبْلِهِ مِنْ كِتَاب آپ اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے وَلَا تَخُطُّ بِعَمِينِكَ اور نہیں آپ اپنے دائیں ہاتھ سے کچھ لکھتے تھے اِذَلَّرْتَابَ الْمُبْتِلُونَ تب یہ باطل پرست شک میں پڑھتے یعنی کہ یہ شک کرتے ہیں قرآن کے اوپر اور کہتے ہیں کہ محمد کا اپنا بنایا ہوا کلام ہے علیہ السلام ان کو شک تب پڑھتا جب آپ نبی بننے سے پہلے لکھنا پڑھنا جانتے ہوتے دیگر کتابوں کا مطالعہ کرتے ہوتے پھر کہتے کہ ان کتابوں سے باتیں لے لے کے سنا رہا ہے تو آپ امی تھے اوپر دیکھ کر پڑھنا اور لکھنا نہیں جانتے تھے یہ آپ کا عیب نہیں یہ آپ کی خوبی ہے یہ آپ کا عیب نہیں بلکہ آپ کی کیا ہے خوبی ہے کہ امی ہونے کے باوجود آپ نے پوری دنیا کو علم دیا امی کا مطلب یہیں کہ اوپر دیکھ کر پڑھنا نہیں جانتے تھے اور لکھنا بھی نہیں جانتے تھے امی کا مطلب یہ ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ علم والے نہیں تھے علم والے تو آپ دنیا کے معلم ہیں سارے مسلمانوں کے معلم آپ ہیں سب کے استاد آپ ہیں سب کو علم آپ نے دیا ہے تو امی کا مطلب صرف یہ ہے کہ اوپر دیکھ کر پڑھنا نہیں جانتے تھے اگر آپ اوپر دیکھ کر پڑھنا جانتے ہوتے اور لکھنا جانتے ہوتے تو پھر آپ پہ اطرازات کی بارش ہو جاتی پھر آپ کے اوپر یہ تعمت بڑی قوت کے ساتھ لگتی کہ جناب پرانی کتابیں پڑھ پڑھ کے ہمیں سنا رہا ہے علیہ السلام اور پھر آخری ایت اس موضوع پہ سورہ حود ایت نمبر انچاس فورٹی نائن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام علیہ السلام کے واقعات بیان کی یہ نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا اور اس کے بعد کہا یہ غیب کی چند خبریں ہیں نوح یا علیہ کا جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں ہم نے آپ کو بتائی ہیں مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَا آپ ان کے بارے میں علم نہیں رکھتے تھے وَلَا قَوْمُكَا آپ کی قوم علم رکھتی تھی من قبل حادہ اس سے پہلے تو یہ آیات واضح کر رہی ہیں اس عید کو جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں یعنی کہ مَا كُنْتَ تَدْلِي مَلْكِتَابُ لِي ایمَان آپ نہیں جانتے تھے کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے وَلَا كِنْ جَعَلْنَا هُنُورًا لیکن ہم نے اس کو ایک عظیم نور بنا دیا کہ اس کو اس کتاب کو جو ہم نے نازل کی یہ وحی جو ہم نے نازل کی یہ روح جو ہم نے نازل کی ہم نے اس کو کیا بنا دیا ایک عظیم نور نہ دی بھی اس کے ساتھ ہم عدیت دیتے ہیں من نشاؤ من عبادنا اپنے بندوں میں سے جس کو ہم چاہتے ہیں فَأَخْبَرَا تو اللہ نے بتا دیا اس عید میں اَنَّا وَحْيَهُ اللہ کی وحی روح وَنُورٌ روح بھی ہے نور بھی ہے اللہ نے بتا دیا کہ اللہ کی وحی کیا ہے روح اس سے دلوں کو زندگی ملتی ہے وَنُورٌ اور یہ کہہ روشنی ہے جس کے پاس یہ وحی ہے وحی کا علم ہے قرآن کا علم ہے اس کو پتا چلتا ہے کہ میں نے زندگی کیسے گزارنی ہے اور جنت کا راستہ کدھر ہے جہنم کا راستہ کدھر ہے کون سے عمال جنت مل جانے والے ہیں کون سے عمال جنت مل جانے والے ہیں یہ نور کس میں ہے وہی میں امام صاحب فرماتے ہیں فَالْحَيَاتُ وَالْإِسْتِنَارَةُ مَوْقُوفَةٌ عَلَى نَفْسِ رَسُولِ الْمَلَكِ وَالْرَسُولِ الْبَشَرِ کہتے ہیں کہ زندگی اور روشنی زندگی اور روشنی کا حصول نور کا حصول موقوفتن ان دو چیزوں کا دار و مدار کسی حیث پہ ہے نمبر ایک فرشتوں میں سے جو اللہ کے رسول ہیں اس کے پھونک مارنے پہ اور دوسرے نمبر پہ انسانوں میں سے جو رسول ہیں ان کے پھونک مارنے پہ فَمَنْ أَصَابَهُ نَفْسُ الرَّسُولِ الْمَلَكِ جسے فرشتوں میں سے جو اللہ کے رسول ہیں اس کی پھونک جس تک پہنچی وَالَفْخُ الرَّسُولِ الْبَشَرِ اور اس تک جو انسانی رسول ہیں ان کی پھونک بھی پہنچی حَصَلَتْ لَهُ الْحَيَاتَانِ اس کو دونوں زندگیاں مل گئیں کونسی زندگی جسمانی بھی اور قلبی اور روحانی بھی وَمَنْ حَصَلَهُ نَفْخُ الرَّسُولِ الْمَلَكِ اور جسے فرشتے کی پھونک مل گئی حاصل ہو گئی دون نفقی رسولی لیکن انسانی جو رسول ہیں جنابِ محمد علیہ السلام ان کی پھونک اسے نہیں ملی حَصَلَتْ لَهُ اِحْدَ الْحَيَاتَانِ اسے دو زندگیوں میں سے ایک ملے گی وفاتت الاخرہ اور دوسری زندگی سے وہ محروم رہے گا وہ اس کو نہیں ملے گی وہ اس سے چھوڑ جائے گی چھوک جائے گی یعنی کہ پھر وہ ایمان علیہ السلام سے کیا رہے گا محروم رہے گا کیونکہ فرشتے کی پھونک اس کو پہنچی ہے جس کی بجان سے وہ زندہ ہے جسم اس کا زندہ ہے اس کی پھونک فرشتے کی پھونک کو کیا کہیں گے روح وہ روح اس کے جسم کے اندر گھوم پھر رہی ہے جب وہ روح قبض کر لی جائے گی اس کا جسم بھی مر جائے گا لیکن نبی علیہ السلام والی پھونک اس تک پہنچے گی تو پھر اس کا دل زندہ ہوگا قَالَ تَعَالَا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتنی گہری گفت کو کر رہے ہیں امام القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں قَالَ تَعَالَا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَوَ مَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجْعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَمْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا اور جو شخص کان میتًا جو کیا ہو مردہ ہو مراد کیا ہے کافر ہو کافر کو لانے کیا کہا ہے مردہ فرمائے اور وہ شخص جو مردہ ہو فَأَحْيَيْنَاهُ تو ہم نے اس کو زندی دے دی ہو کیا مطلب ایمان دے دیا ہو ہم نے اس کو ایمان دے دیا اسلام دے دیا قرآن دے دیا وحی دے دی اب وہ کیا ہو گیا زندہ ہو گیا یعنی کہ اس کا دل کیا ہو گیا زندہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص کیا ہو مردہ ہو یعنی کہ کافر ہو فَأَحْيَيْنَاهُ تو ہم نے اس کو حیات دے دی ہو زندگی دے دی ہو جن کے مسلمان بنا دیا ہو وَجْعَلْنَاهُ نُورَ اور ہم نے اس کو ایک عظیم نور دے دیا ہو یمشی بھی جس نور کے ذریعے روشنی کے ذریعے وہ چر رہا ہو فِن ناسی لوگوں میں کَمَمْ مَسَلُهُ کیا یہ شخص اس کی اس کا حال اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے فِرِ ظلمات ہی جو اب بھی طریقوں میں پڑا ہوا ہے لَيْسَ بِخَارْ جِمْ مِنْحَ کسی بھی شکل میں وہ ان تحریکیوں سے نکلنے والا نہیں ہے تو اللہ تعالی نے ایک انسان کے بارے میں کیا کہا کہ وہ پہلے مردہ تھا یہ ان کے کافر تھا پھر ہم نے اس کو حیات دے دی ان کے ایمان دے دیا اسلام دے دیا قرآن دے دیا اور ہم نے اس کو ایک نور دے دیا جس کی روشنی میں وہ چلتا ہے ایک طرف یہ ہے دوسری طرف وہ شخص ہے جو اب بھی مردہ ہے اور اب بھی تحریکیوں میں ہے نور اس کو ملا نہیں ہے اور وہ کسی بھی شکل میں ان تحریکیوں سے باہر نکلنے والا نہیں ہے امام صاحب کہتے ہیں فَجَمْعَ لَهُ بَيْنَ النُورِ وَالْحَيَا تو اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو نور اور حیات روشنی اور جنگی دونوں دے دیں جو اب کیا کہلاتا ہے مسلمان كَمَا جَمْعَ لِمَنْ آرَضَانْ كِتَابِهِ بَيْنَ اس کی روشنی میں وہ حق الباطل کو پہچان سکے یہ سورہ نام کی آیت نمبر کیا تھی ایک سو بائیس ون ٹوانٹی ٹو قَالَ ابن عباس وَجَمِعُ الْمُفَسِّرِينَ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور سارے مفسرین کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ کَانَ كَافِرًا ضَالًا فَحَدَيْنَاهُ یہ کافر تھا گمراہ تھا تو ہم نے اس کو حدیت دے دی یہ تفسیر ہو لی کہ اس کی مَنْ كَانَ مَئِتًا فَحْيَنَاهُ یہ مردہ تھا یہ ان کے کافر گمراہ تھا ہم نے اس کو زندگی دے دی ان کے انہوں نے اس کو حدیت دے دی اور اس کے بعد اللہ نے کہا کہ ہم نے اس کو ایک عظیم نور دے دیا جس کے ساتھ لوگوں میں چلتا ہے امام صاحب کہتے ہیں يَتَضَمَّنُ أُمُورَ اللہ تعالی کا یہ فرمان اللہ کا یہ کلام یہ مندرجہ ذیل امور پر مشتمل ہے یہ یعنی کہ تین امور پر مشتمل ہے اس سے تین امور کا پتا چلتا ہے آہا دوہا یہ کون کون سے امور ہے نمبر ایک اَنَّهُ يَمْشِی فِي النَّاس کہ یہ جو جس کو اللہ نے حدیت دے دی ہے ایمان دے دی ہے یہ مسلمان یہ مومن يَمْشِی فِي النَّاسِ بِالنُور یہ لوگوں میں چلتا ہے بِالنُوری کس کے ساتھ نور کے ساتھ روشنی کے ساتھ وَهُمْ فِي ظُلْمَ اور وہ تعلیقی میں کافر کہاں ہیں تعلیقی میں فَمَثَلُهُ وَمَثَلُهُمْ تو اس کی مثال اور ان کی مثال کَمَثَلِ قَوْمٍ اس قوم کی مثال کی طرح ہے اَبْلَمَ عَلِيْهِمُ اللَّيْلُ جن پہ رات چھا گئی فَظَلُو تو گمراہ ہو گئے بٹک گئے راستہ نہیں مل رہا ان کو رات کی وجہ ان کو راستہ جس راستے پہ چل کے آگے سفر جاری رکھنا ہے وہ راستہ نہیں مل رہا رات وہ طریق ہے وَلَمْ يَحْتَدُوْ لِلْتَرِيقِ ان کو سیدھ راستہ نہیں مل سکا سیدھ راستے کی جانب رہنمائی نہ مل سکی وَآخر مَعَوْ اور ایک اور آدمی ہے مَعَوْ نُور جس کے پاس روشنی ہے يَمْشِي بِهِ فِي تَرِيقِ وہ اس روشنی کے ذریعے راستے میں چر رہا ہے وَيَرَاہَا اور راستے کو دیکھ رہا ہے وَيَرَا مَا يَحْذَرُهُ فِيهَا اور ان چیزوں کو بھی دیکھ رہا ہے جن سے اس راستے پر چلتے ہوئے بچنا ہے سیدھا راستہ بھی اس کو دکھائی دے رہا ہے اور راستے کے دائیں بائیں سامپ بچو ڈاکو چور ان کے اوپر بھی اس کی نگاہ ہے وہ بھی اس کو نظر آ رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اس کو نور دے دی ہے تو یہ ہے جی پہلا مطلب سیدھ کا کہ وہ لوگوں میں چل رہا ہے نور کے ساتھ جبکہ لوگ اس میں ہیں تاریخی میں لوگ تاریخی میں ہیں ان کو جنت کا راستہ دکھائی نہیں دے رہا جبکہ یہ لوگوں میں چل رہا ہے نور کے ساتھ اس کو جنت کا راستہ دکھائی دے رہا ہے اس کو حق کا پتہ چل رہا ہے اور دوسری چیز جس پہ یہ عید مشتمل ہے وہ کیا ہے کہ وہ ان لوگوں میں چل رہا ہے اپنے نور کے ساتھ اپنی روشنی کے ساتھ فَهُمْ يَقْتَ بِسُونَ مِنْهُ تو وہ اس سے نور حاصل کرتے ہیں اس سے نور لیتے ہیں لِهَا جَتْهِمْ لِلْنُورِ کیونکہ ان کو بھی روشنی کی ضرورت ہے نور کی ضرورت ہے تو وہ نور اس سے لیتے ہیں معلومات اس سے لیتے ہیں مسئلے اس سے پوچھتے ہیں توحید کے بارے میں ایمان کے بارے میں جنت کے بارے میں شریعت کے بارے میں تو یہ ان کی رہنمائی کرتا ہے وَسَالِتُهَا تیسی چیز جس پہ یہ عید مشتمل ہے وہ یہ کہ اَنَّهُ يَمْشِ بِنُورِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى السَّرَاتِ کہ وہ آدمی اپنے اس نور کے ذریعے اپنی اس روشنی کے ذریعے قیام وقت دن چلے گا عالی السرات کس کے اوپر سرات کے اوپر پل کے اوپر راستے کے اوپر اِذَا بَقِيَ اَهْلُ الشِّرْكِ وَالنِّفَاقِ فِي غُلُمَاتِ شِرْكِهُمْ وَنِّفَاقِهِمْ جب اہلِ شرک اہلِ نفاق شرک کرنے والے دنیا میں منافقت کرنے والے اپنے شرک اور اپنی اپنی منافقت کی تاریخیوں میں رہیں گے تو یہ دنیا میں بھی نور کے ساتھ چل رہا ہے روشنی کے ساتھ چل رہا ہے اور آخرت میں بھی اس نور کے دلیے کدھر جائے گا پل سرات کو کراس کرے گا جنت کی طرف جائے گا جبکہ وہ لوگ کفار مشرکین منافق وہ کس میں رہیں گے وہ تاریخی میں رہیں گے یہ جو آخری چیز بتائی ہے امام صاحب نے اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو لے کر جاؤں گا سورہ حدید کی طرف سے کہاں لے کر جاؤں گا سورہ حدید آیت نمبر بارہ اور تینہ سورت کا نام ہاں جی یہ سورہ حدید ہے آیت نمبر بارہ اور تینہ اس سے ہم نے سمجھنا ہے یہ آیت جو بھی ہم پڑھ رہے تھے اس کے تیسرے پوائنٹ کو ہم نے سمجھنا ہے جس میں امام صاحب نے کہا ہے کہ یہ آدمی اپنے نور کے ذریعے روز قیامت چلے گا اور جبکہ کفار اور منافقین کس میں رہیں گے اندھیرے میں رہیں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یومتر المؤمنین والمؤمنات اس دن آپ دیکھیں گے مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو یسع نورہم بین ایدیہم و بی ایمانہم ان کا نور دور رہا ہوگا ان کے آگے بھی اور ان کی دھائیں جانب بھی یہ نور ان کو کدھر لے کے جا رہا ہوگا جنت کی طرف سے تو ان کا بیسے تو تاریکی ہوگی بیسے کیا ہوگی تاریکی ہوگی اندھیرہ ہی اندھیرہ ہوگا لیکن یہ مومن مرد جو ہیں مومن جو عورتیں ہیں ان کا نور ان کے آگے آگے دور رہا ہوگا ان کے دھائیں طرف دور رہا ہوگا اور ان سے اس موقع پہ کیا کہا جائے گا بشراکم آپ لوگ کے لئے خوشکبری ہے اليوم آج کیا خوشکبری ہے کہ جناتن آپ لوگ کے لئے ایسے باغات ہیں تجری من تحتیل نار جن کے نیچے سے نہری چلتی ہیں خالدین اپیہ تم نے ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے ذالکہو الفوض العدیم یہ ہے عظیم کامیابی یہیں ہے عظیم کامیابی یہ ہے اثر کامیابی کہ آپ کے بچے رودے قیامت جہنم کی آگ سے بچ کے جنت میں چلے جائیں اور آپ خوش ہیں کہ دنیا میں جناب میں نے ان کو بڑا افیسر بنا دیا میں نے وہ کر دیا یہ کر دیا اور یہ بھول گئے کہ آپ کا بیٹا تو شرک کرتا ہے وہ تو بداعات کا ارتکاب کرتا ہے اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے توحید کسے کہتے ہیں شرک سے کیسے بچنا ہے بداعات سے کیسے بچنا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سوز سے دور رہنا ہے اور ایسے ہی آپ خوش ہوتے پھر نہیں کہ میں کامیاب ہو گیا میرے بچے کامیاب ہو گئے اللہ کہنا یہ ہے حقیقی کامیابی یہ ہے عظیم کامیابی اچھا اس کے بعد دیکھیں یعنی کہ حقیقی کامیابی پھر کیا ہوئی کہ روزے قیامت آپ کے بچوں کو کیا مل جائے نور نور مل جائے جس کی روشنی میں وہ جنت میں جا سکے پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یوم یقول المنافقون والمنافقات اس سے المنافق مرد اور منافق عورتیں کہیں گے لِلَّذِينَ آمَنُوا ایمان والوں سے انظرونا ہمارا انتظار کرو کیوں جلدی جلدی جا رہے ہو کیونکہ یہ منافق روزے قیامت شروع میں اہل ایمان کے ساتھ ہوں گے کیونکہ بظاہر کیا تھے مسلمان تو روزے قیامت شروع میں مسلمانوں کے ساتھ ہوں گے پھر اس کے بعد جو اہل ایمان ہوں گے ان کو نور مل جائے گا وہ نور کی روشنی میں جنت میں جا رہے ہیں اور یہ حیران پلشان کھڑے ہیں اب ایمان والوں کو وعدے دیں گے بھئی ٹھہرو ہمیں بھی لے کر جاؤ ہم تمہارے ساتھی تھے دنیا میں کٹھے ہی ہم نمازیں پڑھتے تھے حاج بھی ہم نے کٹھے گیا تھا تو کہیں گے لِلَّذِينَ آمَنُوا ان دلونہ مارا انتظار کرو نَقْتَ بِسْ مِنْ نُورِكُمْ تمہارے نور میں سے کچھ ہم بھی لے لے تیل ارجعو وراءکم تو ان منافقین سے کہا جائے گا ارجعو وراءکم اپنے پیچھے واپس جاؤ فَلْتَمِسُوا نُورًا تو پیچھے جا کر نور کو تلاش کرو اچھا پیچھے جاؤ پیچھے جا کر نور کو تلاش کرو اس کے دو مطلب بیان کی ہیں علماء تفسیر نے نمبر ایک یہ ہے کہ مدانِ حشر میں وہاں پہ جاؤ جہاں پہ جنت کے سارٹیفکیٹ تقسیم ہو رہے ہیں اور جہنم کا اعلان ہو رہا ہے کون جنت میں جائے گا کون جنت میں جائے گا وہاں سے ہمیں یہ نور ملا تھا تم بھی وہاں سے لے کراؤ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جاؤ واپس نور ادھر ملتا ہے جس نے وہاں ایمان کو قبول کیا قرآن کو قبول کیا وہاں جس کو نور ملا اسے یہاں نور ملے گا اور جس نے وہاں نور سے اعراض کیا وہ یہاں پہ بھی نور سے محروم رہے گا تو کہیں گے وہ کہا جائے گے ارجیو وراکم آپ نے پیچھے واپس جاؤ فَلْتَمِسُوا نُورَا وہاں جا کے نور کو تلاش کرو فَضُورِ بَابَيْنَهُمْ بِسُورِ ان کے درمیان ایک دیوار قیم کر دی جائے گی لَهُ بَابُ اس دیوار میں ایک دروادہ ہوگا بَاطِنُهُ فِي الرَّحْمَةِ اُس کے اندرونی جانب رحمت ہوگی جدر اہل ایمان ہوں گے وَظَاہِرُهُ اور اُس کی زہری جانب جدر منافق ہوں گے مِنْ قِبَلِ الْعَدَابُ ادھر کیا ہوگا عذاب ہوگا اچھا آگے دیکھیں یُنَادُونَهُمْ یہ منافقین اہل ایمان کو وعدے دیں گے اَلَمْ لَكُمْ مَاكُمْ کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے ایک ساتھ ہم نمازیں پڑھتے تھے ایک ساتھ ہم حج کرتے تھے قَالُو تو اہل ایمان کہیں گے بھلا تمہاری یہ بات ٹھیک ہے تم ہمارے ساتھ ہی تھے کلمہ تم نے پڑھا تھا وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ لیکن پھر خود ہی تم نے اپنے آپ کو منافقت کے فتنے میں ڈال لیا وَتَرَبَّسُمْ تم انظار کرتے رہے کس کا مسلمانوں کے شکست کھانے کا وَرْتَبْ تم اور تم شک کرتے رہے اسلام و ایمان پہ اللہ کے رسول پہ قولان پہ علیہ السلام وَغَرَّتْكُمْ الْأَمَانِ اور تمہیں تمہاری آرزون دھوکے میں رکھا تم بس یہ خواب دیکھتے رہے کہ مسلمان آج ختم ہوئے کل ختم ہو جائیں گے اور پھر ہم واپس دوبارہ سے غالب آ جائیں گے کفر پہ پکے ہو جائیں گے جب تک ان کی قوت ہے ہم منافق بنے رہتے ہیں حتی جا عمراللہ یہاں تک اللہ کا حکم آ گیا موت آ گئی تمہارے اوپر وَغَرَّتْكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ اور تمہیں آخری وقت تک سب سے بڑے دھوکے باز نے دھوکے میں مطلع کیے رکھا یعنی کہ ابلیس نے شیطان نے تو دیکھئے یہاں پہ یہ عظیم نور یہ نور اللہ سے مانگنا چاہیے نبی علیہ السلام دعا کرتے تھے نا کیا اللہ نور کر دے میری دائیں جانب میری بائیں جانب میرے آگے میرے پیچھے آپ کی یہ لمبی دعا ہے یہ دعا یاد کرنی چاہیے تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم سمجنے کی توفیق نیعت فرمائے اس عید کا کچھ حصہ اب بھی باقی ہے لیکن اگر میں اسے شروع کروں گا تو مکمل نہیں کر سکیں گے اس لیے انشاءاللہ اس کے اوپر گفتگو ایندہ درس میں ہوگی تو اب آپ سے اجازت چاہوں گا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں علم کے ساتھ قرآن کے ساتھ احادیث کے ساتھ جوڑے رکھے اور اللہ تعالی دنیا میں بھی ہمیں نور دے اور آخرت میں ہمیں نور دے نہ یہاں پہ اللہ ہمیں نور سے محروم رکھے نہ وہاں پہ نور سے محروم رکھے وصل اللہ تعالی على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین